ڈیر فرنٹس آج کے ویڈیو میں ہم لوگ ڈسکس کریں گے مہا ساگر اور ساگر اور بہت ہی امپورٹنٹ فیکٹس جو مہا ساگر کے بارے میں تو آپ کو پتا ہوں گے لیکن ایسے ایسے ساگر ہیں جن کے بارے میں آپ کو بہت سارے فیکٹس جو بہت زیادہ انٹریسٹنگ ہیں اور ساتھی ساتھ ایگزام میں آئے ہوئے کوسچنز ہیں وہ ہم ڈسکس کریں گے 2019 تک ایگزام میں آئے ہوئے ساری کوسچنز ہیں ہم پہ ڈسکس کریں گے مہا ساگر اور ساگر سے سمبندیت چلی فرنٹس ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں تو فرنٹس سب سے پہلے یہاں پہ گلوب پہ دیکھ لیتے ہیں مہادیب اور ساگر جو مطلب مہا ساگر ہے اور کچھ ساگر جو امپورٹنٹ ہے اس پہ ہم ڈسکس کریں گے اس کے بعد میں ان کے مطلب ڈائیگرام کے مطلب بیس پہ انہیں لرن کرنے کی کوشش کریں گے بہت ہی آسانی سے فرنٹس آپ کو سارے امپورٹنٹ ساگر ان سے ریلیٹڈ فیکٹس اور سارے مہا ساگروں کے فیکٹس آپ کو بڑی آسانی سے یہاں پہ یاد ہو جائیں گے چلی فرنٹس سب سے پہلے دیکھ لیتے ہیں مہادیب تو دیکھئے یہاں پہ ایسیا مہادیب ہے یوروپ افریقہ یہاں پہ نورتھ امریکہ ساؤتھ امریکہ آسٹریلیا اور یہاں پہ کیا ہے انٹارٹکہ ٹھیک ہے ساتوں مہادیب ہو گئے فرنٹس کئی بار کوششن اس ٹائپ سے پوچھا جاتا ہے کہ جیسے یہاں پہ کیا ہو گیا فرنٹس یہ نورتھ ہو گیا ٹھیک ہے نیچے ساؤتھ ہو گیا یہ ایسٹ ہو گیا اور یہاں پہ ویسٹ ہو گیا ٹھیک ہے کئی بار کوششن اس طریقے سے پوچھا جاتا ہے کہ یوروپ کے نورتھ میں کونسا ساغر ہے ٹھیک ہے اس طریقے سے پوچھ لے گا نورتھ امریکہ کے ویسٹ میں کونسا ساغر ہے تو یہاں پہ تھوڑی سی لوکیشن ان کی یاد کر لے دیں دیکھو نورتھ امریکہ اور ساؤتھ امریکہ اس سائیڈ میں ہیں یہاں پہ کیا ہے یہ پیسپک اوشیان ہے پرسانت مہا ساغر جو سب سے گہرا ٹھیک ہے اور سب سے بڑا مہا ساغر ہے اس طریقے سے ٹھیک ہے انڈیان اوشیان پیسپک اوشیان ادھر بھی آ گیا ہے کیونکہ یہ گلوب گلوب پہ دیا گیا ہے اگر یہ سیدھے دیا جائے گا تو کیا ہوگا کہ اگر یہ میپ آپ کو اس طریقے سے میپ دیا ہو اس میں کیا ہوگا آپ کا یہ یہاں پہ یہ نورتھ امریکہ ہے یہ کہیں ایسے آ جائے گا نورتھ امریکہ اور یہاں پہ کیا جائے گا ساؤتھ امریکہ تو یہاں پہ یہ پورا ڈائیگرام دیکھ جائے گا ٹھیک ہے ابھی ہم آگے ڈسکس کریں گے تب وہاں پہ مطلب سمجھ آ جائے گا کیا میں بتانے کی یہاں پہ کوشش کر رہا ہوں فرنس یہاں پہ یہ کیا ہے اتنا یہ پورسن ہے اٹلانٹک اوشیان کا ٹھیک ہے جو کی پہلے نمبر پہ یہ سب سے بڑا ہے دوسرے نمبر پہ اٹلانٹک ہے تیسرے پہ انڈیان اوشیان چوتھے پہ یہاں پہ کیا ہے آگ مطلب سب سے چھوٹا تو فرنس اتنی باتیں یہاں پہ سمجھ آ گئی ہوں گے ٹھیک ہے اب ہم دیکھتے ہیں کوششن اور اس کے ساتھ میں سمجھنے کی کوشش کہتے ہیں تو فرنس یہاں پہ پانچ جو مہا ساغر ہیں وہ ان کی ہندی منام یہاں پہ دیئے گئے ہیں جیسے پرسانت مہا ساغر کو پیسپک اوشیان کہتے ہیں اند مہا ساغر کو کہتے ہیں اٹلانٹک اوشیان اور ہند مہا ساغر کو کہتے ہیں انڈیان اوشیان دکشری دروبیہ مہا ساغر کو کہتے ہیں انٹارٹک اوشیان اور آرکٹک کہتے ہیں اتری دروبیہ جیسے اتری دروبیہ والا یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اتری دروب یہ اتری دروب ہوا ٹھیک ہے اس لئے یہاں پہ کیا ہے کہ اسے آرکٹک اوشیان بولنا ٹھیک ہے تو یہ چیز آپ کو یاد کر لینی ہے اگر ہندی میں بڑھنا چاہے تو ہندی میں دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے پہلا کوشن ربیسو کا سب سے بڑا مہا ساگر کون سا ہے بہت ہی آسان کوشن ہے آپ لوگ نے جواب سوچ لیا ہوگا تو کیا ہے پرسانت مہا ساگر اب یہ بھی بتایا بھی تھا نیکس کوشن دیکھتے ہیں سب سے چھوٹا مہا ساگر ہے تو فرنس سب سے چھوٹا ہے آگٹک مہا ساگر ٹھیک ہے میریانہ گرد کس مہا ساگر میں استدہ ہے فرنس یہ میریانہ گرد کے بارے میں ابھی ڈائیگرام میں بھی ڈسکس کر لیں گے بس بتانا چاہیں گے یہ سب سے گہرا گرد ہے ٹھیک ہے لگوک گیارہ ہزار کے قریب گیارہ ہزار میٹر کے قریب اس کی گہر آئی ہے تو سب سے یہ کس مہا ساگر میں استدہ ہے تو یہ فرنس ہے پرسانت مہا ساگر میں ٹھیک ہے پرسانت مہا ساگر پرسانت مہا ساگرپی سب سے بڑا اور سب سے گہرا ہے تو سب سے گہرا گرد بھی اسی میں ہوگا تو سب سے گہرا گرد کون سا ہے میریانا گرد تو میریانا گرد سب سے گہرا گرد ہے اور ہیک اس میں یہ پرسانت مہا ساگرہ تینوں ڈسپلیے پر دیکھ رہا ہے کوشن بہت ہی امپورٹنٹ ہے سارے کوشن فرنٹس ایکزام میں آئے ہوئے ہیں اور آر آر بھی اور ssc کے لیے بہت ہی امپورٹنٹ ٹوپک ہے یہ نا ٹرینچ یا گرد تو فرنٹس جیسا کی میں بتا رہا تھا کہ دیکھو دو طرح سے میپ میں بہاں پہ پیسپک اوشین تھے جیسے کی یہاں پہ آپ پورا دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کیا ہے اس طریقے سے پیسپک اوشین ہے پرسانت مہا ساگر ہے پرسانت مہا ساگر ٹھیک ہے تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ کیا تھا ساؤتھ امریکہ تھا نورٹھ امریکہ تھا یہاں پہ کیا ہے ایسیا ہے اور یہاں پہ یہ کیا ہے آس سیڈیا ہے تو جو میریانا ٹرینچ ہے مطلب گرت ہے یہ گرت یہاں پہ ہے آپ کو دیکھ رہا ہوگا ابھی یہاں سے ریلیٹڈ بہت سے کوشن اگزام میں پوچھے گئے ہیں وہ دیکھ لیجئے جیسے کون سا مہا ساگر ایک اور ایسیا کو تتھا دوسری اور امریکہ مہادیب کو اس پرس کرتا ہے دیکھ لیجئے ایک اور ایسیا کو دوسری اور امریکہ کو دیکھ لیجئے ایک اور کیا ہے امریکہ ہے دوسری اور کیا ہے تو بیچ میں کون سا ہے پرسانت مہا ساگر ڈائیگرام سے فرنس بہت آسانی سے آپ کو یاد ہو جائے گا یہ ٹوپک بہت چھوٹا سا یہ پیارا سا ٹوپک ہے یہاں سے اگزام میں کوشن بننے کے بہت زیادہ چانس رہتے ہیں دوسرا کوشن دیکھتے ہیں اگنی بلے رنگ آف فائر کی اپستتی کس مہا ساگر میں پائی جاتی ہے رنگ آف فائر مطلب آگوں کا ایک گولہ اگنی بلے نام سے کس مہا ساگر میں پائی جاتی ہے تو یہ بھی فرنس پائی جاتی ہے پرسانت مہا ساگر میں most important question ٹھیک ہے next question دیکھتے ہیں ورمودہ تربوج کس مہا ساگر میں عویشتت ہے ورمودہ تربوج یا برمودہ ٹرینگل آپ نے سنا ہوگا ٹھیک ہے برمودہ ٹرینگل اس کا دوسرا نام بھی ہے تو یہ اتری اٹلانٹک سمودر میں ٹھیک ہے یہ ہے فرنس ring of fire ٹھیک ہے ring of fire میں کیا ہے فرنس یہاں پہ اس طرح سے جوالہ مکھی ہوتے ہیں اس کے چاروں اور ٹھیک ہے اس طریقے سے ٹھیک ہے یہ گھوڑے کے جو پیر میں گھوڑے کی پیر کی جو نال ہوتی ہے اس کے آکار کا ہوتا ہے اس طریقے سے بھی کوشن پوچھ لیتے ہیں اگزامیں تو یہاں پہ جوالہ مکھی ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو اس لئے سے کہتے ہیں ring of fire مہا ساگر میں ٹھیک ہے پرسانت مہا ساگر میں ہی ہے یہ آسٹریلیا ہے اور یہاں پہ کیا ہے اسیا ہے اور یہاں پہ یہ ساؤتھ امریکہ نورتھ امریکہ بھئی ڈائیگرام ہے ٹھیک ہے تو یہ کیا ہے پرسانت مہا ساگر بلکل بھی نہیں بھولنا چاہیے یہ چیز تو ٹھیک ہے چلیے نیکس دیکھتے ہیں برمودا ٹرینگل یہ برمودا ٹرینگل ہے اس سائیڈ میں فلوریڈا ہوتا ہے یہاں پہ کیا ہے پیورٹو ریکو ٹھیک ہے اور یہاں پہ کیا ہے برمودا ہے تو یہ کیا ہے ٹرینگل ہو گیا یہ کہاں پہ فرنس نورتھ اٹلانٹک اوشین تو دیکھو یہاں پہ آپ کو ڈائیگرام میں کلیر ہو جائے گا کہ اس طریقے سے ہوتا ہے اس میں فرنس کیا ہے فلو اس طریقے سے ایسے ہوتا رہتا ہے اگر یہاں پاس میں کوئی جہاج بغیرہ جاتا ہے تو اس کے فلو میں آکے اس میں سما جاتا ہے ٹھیک ہے ایون فرنس یہاں پہ بڑی اشیر کی بات ہے کہ ایرو پلین بھی ہوتے ہیں وہ بھی اس میں سما جاتے ہیں تو یہاں سے سائیڈ سے نکالنے مطلب نکالے جاتے ہیں اوپر سے نہیں ٹھیک ہے تو فرنس کافی عدبوت ہے یہ پرتوی کی ستح کا لگ بھگ کتنے پرتشت بھاگ سمدر سے گھرا ہوا ہے ٹھیک ہے تو سمدر سے کتنے پرتشت ہے ستر پرتشت ہے اوپسن میں اگر ستر نہ ہوگی اکتر پرتشت ہو تو بو بھی سہی ہے اگر دونوں ہو تو اکتر پرتشت سہی آپ کا ہوگا ٹھیک ہے نیکس کوششن دیکھتے ہیں بیری بیری امپورٹنٹ سارگیسو ساگر کہاں ہماری کوشش یہی رہ گی کہ ہم ویڈیو کے انت تک آپ کو ساری چیزیں یہاں پر یاد کرا دیں اور آپ اگر دھیان سے ویڈیو کو دیکھ رہے ہوں گے تو آپ کو بڑی آسانی سے ساری چیزیں ایک دم مائن میں پکچر سیٹ بن جائے گا تو سارگیسو ساگر کہاں اس دیتا یہ ہے اتری اٹلانٹک مہا ساگر میں اس سے پہلے ہم نے ڈسکس کیا ساگر بھو بھی اتلانٹک مہا ساگر میں تھا تو ابھی ہم اسے بھی دیکھ لیتے نیکس کوششن دیکھتے ہیں کس ساگر کی سمدری میں ٹٹ ریکھا نہیں سمدری میں ٹٹ ریکھا کس مطلب بینا ایسا کوئی ساگر جس کی سمدر سے ٹٹ ریکھا نہیں ٹٹ تو ایسا کیسے ہو سکتا ہے تو بات یہ ہے کہ بہت ہی عدوط یہ بھی ہے اس طریقے سے یہ ساگر ہے یہاں پہ یہ بنسبتیاں دیکھ رہی ہوں گے یہ ساگر ہے یہ چاروں طرف کیا ہے وارٹ ہی وارٹ ہے ٹھیک تو سار گیس ساگر اسے ہی کہتے ہیں یہ کیا ہوتا ہے یہ نورث ہمیریکہ ہے یہ ساؤ ہمیریکہ ہے یہ سار گیس ساگر ہے یہ سمدر کون سا ہے پہلے ڈائیگرام میں سمجھ آگئی ہوگی اس سائیڈ میں تو تھا پرسانت یہ پہ کیا تھا آٹ 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 ہوا کے بہا کی وجہ سی اپنی لوکیشن چینج کرتا رہتا ہے ٹھیک ہے یہ سمجھ آگیا ہوگا سار گیس سمدر کی بسیشت کیا ہے بسیشت کیا ہے اب فوٹو میں آپ نے دیکھا تھا سارگیسو بنسبتی کی بجے سارگیسو ساغر یہاں پہ پڑھا ہے ٹھیک ہے چھترفل کی درشتی سے سب سے بڑا ساغر ہے مہا ساغر نہیں ساغر کی بات ہو رہی ہے تو اگر مہا ساغر کی بات کریں تو سب سے بڑا کون ساغر پرسانت مہا ساغر ٹھیک اس کے بعد کیا ہے اٹلانٹک ٹھیک اس کے بعد کیا ہے ہند مہا ساغر اور اس کے بعد کیا ہے یہاں پہ انٹارٹکا انٹارٹک ٹھیک ہے تو چھترفل کی درشتی سے سب سے بڑا ساغر کون ساغر یہی گہرائی کے حساب سے بھی یہی ہے گہرائی کے حساب سے بھی سیم آرڈر ساؤتھ چائنہ سی ٹھیک بسو کی سب سے بڑی کھاڑی کون سی ہے تو فرنس مائنڈ میں ترنت آیا ہوگا بنگال کی کھاڑی جو کی بلکل غلط ہے میکس کو کی کھاڑی یہاں پہ کریکٹ آپ کا آنسر ہوگا سب سے بڑی کھاڑی میں امپورٹن کوششن ہے یہ چھترفل کی درستی سے بڑا ساغر آئے اگر آپسن میں پرسانت مہا ساغر دیا ہو تو جلدواجی میں لگا مت دینا کیونکہ یہ مہا ساغر ہے ساغر اور سمدر ایک ہی بات ہے مہا ساغر پانچ ہوتے ہیں وہ آپ کو یاد رکھنا ہے ساؤتھ چائنہ سی دیکھ تائیوان ہے تو یہاں پہ ساؤت چائنہ سی بہت بیوادت ساؤت چائنہ سی رہا ہے ایک پوچھا جا سکتا ہے چلیے نیکس کوشن دیکھتے ہیں کس مہا ساغر میں سی سی گڑ راج استط ہے تو سی سی گڑ راج کہا استط ہے ٹھیک تو یہ ہند مہا ساغر میں ہے ٹھیک آپ کو یہ چیز یاد رکھ لیں سب سے لبڑی ساغر ہے ٹھیک ہے سب سے لبڑی ساغر most important ہے ٹھیک ہے تو فرنس مرت ساغر ہے وہ سب سے لبڑی ساغر ہے بہت ہی عدبود ساغر ہے یہ فرنس اس کے بارے میں ابھی ہم دیکھیں گے چلیے نیکس کوششن دیکھتے ہیں گریٹ ویری ریف یہ ایک پرکار کی کورل ریف ہے کورل ریف ہے یہ گریٹ ویری ریف کہاں اس دیتا یہ سب سے بڑی کورل ریف ہوتی ہے یہ چیز آپ کو یاد رکھ نہیں ہے ویگیس کورل لیف تو یہ فرنس ہے آسٹریلیا میں آسٹریلیا میں اس دیتا امپورٹنٹ ہے بہت زیادہ گریٹ ویری ریف اور یہاں پر سب سے لڑی ساگر کون سا ہے مرت ساگر تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہے مرت ساگر مرت ساگر اس رائل اس سائیڈ میں ہے ٹھیک تو فرنس مرت ساگر ایسا سین ہے کہ مرت ساگر میں اتنی زیادہ لورتہ ہوتی ہے کہ مرت ساگر یہاں پہ مطلب جو کوئی بھی جائے گا تو وہ وہاں پر دوبے گئی نہیں بہی اوپر تیرتا رہے گا اس لیے کیا ہوتا ہے کہ مرت ساگر کیوں سبتی یا جلی جی اگر چھوڑا جاتا ہے تو اتنی زیادہ لورتہ ہونے کی کاران سے وہ سب مر جاتے ہیں اس لیے انہیں کیا کہتے ہیں اسے کہتے ہیں مرت ساگر بات سمجھ میں آگئی ہوگی لیکن اس میں کوئی ڈوبتہ نہیں ہے اوپر ہی تیرتا رہتا آپ کو تیرنہ نہیں آتا آپ اس میں جائیں گ اوپر ہی تیرت رہیں گ اتنی زیادہ لورتہ ہے next question یہاں پہ دیکھتے ہیں کہ سدھا ٹرینچ ٹرینچ مطلب گرد تو سندھا ٹرینچ یہ کہاں ہے تو یہ ہے ہند مہا ساگر میں یہ بھی کئی بار exam میں پوچھا گیا next مہا پرسانت مہا ساگر آنسر ہو جائے گا سب سے زیادہ دیب سب سے لمبا سمدری ٹٹ کس مہا ساگر کا ہے تو سب سے لمبا سمدری ٹٹ ہے پرسانت مہا ساگر کا ٹھیک ہے next question دیکھتے ہیں coral leaf سمدر کے بھیتر استhit جیو دوارہ چھوڑے گئے کس کے دوارہ بنتی ہے جو coral leaf ابھی ڈائیگرام میں دیکھیں گے بہت ہی سندر عدود یہ یہاں کا نظارہ ہوتا ہے تو یہ فرنس کیلسیم کاربونیٹ کے دوارہ سمدر کے بھیتر یہ جیو دوارہ کیلسیم کاربونیٹ چھوڑا جاتا اس کے دوارہ یہ بنتی ہے coral leaf کا نرمار پرائیہ کے کیا ہے coral leaf کا نرمار ہوتا ہے یہ چیز آپ کو یاد ہو کیا ہوگا coral leaf سمدر کے بھیتر جو جیو ہوتے ہیں وہ کیلسیم کاربونیٹ چھوڑتے ہیں اس کی وجہ سے کیا ہے یہ بنتی ہے اور سب سے لمبا سمدری ٹٹ کس مہا ساگر کا پرسانت مہا ساگر یہ دیکھ مطلب مرت ساگر جو ہے اس میں کچھ نہیں جیب جنت مر جاتے ہیں کیونکہ اتنی زیادہ مہا پر لوڑتا ہے کس مہا ساگر کو اند مہا ساگر کے نام سے بھی جانا جاتا ہے تو سب سے بڑا ہے سب سے بڑا کون سا ہے پرسانت اور دوسرا کون سا ہے اٹلانٹک دوسرا اٹلانٹک یہ چیز دیکھ لیں جلدی میں پرسانت مت لگا دینا next اٹلانٹک مہا ساگر کا سب سے گہرا اسثان کیا ہے اٹلانٹک مہا ساگر کا سب سے گہرا اسثان ہے پلیوٹو ریکو گرد پلیوٹو ریکو گرد ہے یہ اٹلانٹک مہا ساگر کا ہند مہا ساگر کا کیا تھا سنڈا گرد ٹھیک ہے اور سب سے گہرا گرد ہے وہ پرسانت مہا ساگر کا پرسانت مہا ساگر ٹھیک ہے تو گرد بھی یاد رکھ ہے اٹلانٹک مہا ساگر میں سار گیسو ساگر ہے سار جو پیلی پیلی گھاس جیسی دکھائی دے رہی تھی تو وہ کیا ہے سانت اور اس تھر جل کا چھت ہے برموڈا ٹرینگل کا دوسرا نام کیا ہے بہت important question برموڈا ٹرینگل کا دوسرا نام ہے devil strangle devil strangle ٹھیک ہے ویسو کا تیسرا سب سے بڑا مہا ساگر کون سا ہے تو پہلا پرسانت مہا ساگر دوسرا اٹلانٹک مہا ساگر تیسرا کون سا ہے ہند مہا ساگر ٹھیک فرینڈز بہت ہی آسانی سے ٹک کر دیں گے اس question کو مسکراتے ہوئے ہند مہا ساگر کا سب سے گہرا اسطhan کون سا ہے تو سڈا گرد جو بھی اس طریقے سے بھی پوچھا جاتا ہے ٹھیک دونوں طرح سے لکھاؤ آپ بڑی آسانی سے لگا دیں گے ٹھیک دنیا کا سب سے چھوٹا مہا ساگر کون سا ہے سب سے چھوٹا مہا ساگر ہے آرکٹک مہا ساگر important ہے already discuss کر چکے ہیں بیسے یہ question آرکٹک مہا ساگر کا دوسرا نام کیا ہے آرکٹک مہا ساگر کا دوسرا نام ہے چھپتا ہوا ساگر چھپتا ہوا ساگر کیونکہ برف کی بجائے سے برف سے ڈھکا رہتا ہے اس لیے کیا ہے کہ دوسرا نام چھپتا ہوا ساگر important ہے کئی بار اس طریقے سے ڈائریکٹ question آتا کہ چھپتا ہوا ساگر نام نام ساگر کون سا ہے ٹھیک next question ویسو کا سب سے گہرا ساگر کون سا ہے تو میں نے بتایا کہ یہاں پہ یہی سیم آپ کر آئے گا پرسانت اور اٹلانٹک ہند مہا ساگر اور ساگر کون سا ہوگا کی ریبی ساگر لیکن اگر سب سے بڑا ساگر پوچھیں گے تو کیا ہوگا ساؤ چائنا سی یہاں پہ سب سے گہرا پوچھا تو کی ریبی ساگر کنفیوجن ہو جاتی ہے یہاں پہ میں نہیں پہلی بار جب پڑھ تھا تو مہا ساگر کی جگہ ساگر کی جگہ مہا ساگر سمجھ تھا تو ایسی گلتی بلکل بھی نہیں کر نہیں اگر ساگر پوچھے تو پرسانت اور اگر ساگر پوچھے گہرائی میں تو کیرابین اگر چھتر پوچھے تو کیا ہے آپ کا ساؤ چین ساری بات اکتم کرسٹل کلیر ہو گئی ہوں گی نیکس کوئشن دیکھتے ہیں یوروپ ایسیا افریقہ کے مد گھیرا ہوا ساگر کون سا یوروپ ایسیا اور افریقہ کے مد تو بھومد ساگر ہے وہ یوروپ ایسیا افریقہ کے مد گھیرا ہوا ساگر ہے کالا ساگر کس مہادیب میں استثد ہے تو یہ ہے یوروپ میں یوروپ میں کالا ساگر اور یوروپ ایسیا اور افریقہ کے مد میں کون سا بھومد ساگر ساگری جل کی لوڑتا میں زیادہ یوگدان کس کا رہتا ہے جیسے ساگری جل کی جو لوڑتا ہے اس میں سب سے زیادہ یوگدان کس کا رہتا ہے تو سوڈیم کلورائیڈ کا رہتا ہے سوڈیم کلورائیڈ کا سب سے زیادہ یوگدان اور یہ کوششن آپ لوگوں کے لئے ہے اس کا آنسر آپ کو کمنٹ سیکشن میں کرنا ہے اگلے ویڈیو میں اسی کا آنسر ہم لوگ دیسکس کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کتنے لوگوں نے آنسر صحیح دیا ہے تو یہ رہا کوششن وانجیل کے بعد سب سے ادھک لوڑتا کس ساگر میں ملتی ہے سب سے زیادہ دیکھو یہاں پہ کوششن یہی پتہ چل گئے سب سے زیادہ لوڑتا ہے وانجیل میں اور اس کے بعد کس ساگر میں سب سے زیادہ لوڑتا ملتی ہے آپ کے پاس رہے مرت ساگر کالا ساگر کریویان ساگر اور بھومید ساگر ٹکے فرینٹس آنسر اس کا کمنٹ سیکشن میں کیجئے باقی کا اگر کوئی بھی آپ کا سجھا ہو اسے کمنٹ سیکشن میں بتائیں